نمشکار کسان بھائیوں سواگت کرتے ہیں آپ کا آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل فارمنگ گروہ میں تو کسان بھائیوں آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھان میں کورا جن کو لے کے کہ آپ کو دھان میں کورا جن کا پریوب کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اس کے کیا نقصان ہے کیا فیدے ہیں ان سب چیزوں کو کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کیونکہ ابھی جو ہماری دھان کی فصل ہے یہ تیس سے پینتیس دن کی ہو گئی جو آپ ویڈیو میں ہماری دھان کی فصل دیکھ رہے ہیں یہ تیس سے پینتیس دن کی ہو گئی ہے اور بہت سے کسان بھائیوں نے جیسے لیٹ دھان کی روپائی کی تھی تو ان کی ابھی فصل کم دن کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت سے کسان بھائی کیا کر رہے ہیں دھان میں کورا جن کا پریوب کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری بھی لیتا ہے کہ دھان میں کورا جن کا پریوب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہئے اور بہت سے ہمارے کسان بھائی دھان میں کوراززن کا پریوک کرتے بھی ہیں تک کسان بھائیوں آج انہی سب چیزوں کو لے کے ہم بتائیں گے کہ آپ کو دھان میں کوراززن کا پریوک کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے تک کسان بھائیوں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ ہم آج کے ٹائم میں آرگینک کھیتی کو چھوڑ کے ہم کیٹناسک دماؤں کا بہت زیادہ پریوک کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتا کہ دھان میں کھر چھوٹا سے بھی تھوڑا سا بھی روک لگتا اس کو ہم کسی آسان طریقے سے صحیح کرنے کے بجائے اس میں کیٹناسک دماؤں کا پریوک کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا کہ وہ اس سمیں تو اس روک کو مٹا دیتا ہے بٹا آگے چل کے اس میں اور روک پیدا ہو جاتے ہیں اور ہماری دھان کی جو پیداوار وہ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے تو بہت سی ایسی باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں تو کسان بھائیوں جو کوراززن ہے یہ بھی ایک مہنگی دوا ہے اور اس کا ہم پریوک کرتے ہیں تو کسان بھائیوں اس میں ہم بتائیں گے اس کے کیا نقصان فید ہے تو کوراززن ہے ایک ایسی دوا ہے جس کو آپ کسی بھی فصل میں ڈالتے ہیں اس کا فیدہ دوا سے ملتا ہے ایسی بات ہے کہ فیدہ نہیں ملتا ہے بٹ جہاں اس کے فیدے ہیں اس سے کئی گناہ جیدے اس کے نقصان ہیں کسان بھائیوں پہلے ہم بھی کوراززن پریوک کرتے تھے ابھی ہم دو سال سے اپنے دھان کی فصل یا کسی بھی فصل میں کوراززن کا پریوک نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی فرقار کا کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے بلکہ اس سے فیدہ ہی مل رہا ہے کوراززن نہ پریوک کرنے سے تو کسان بھائیوں جتنے کوراززن کے فیدے ہیں اس سے کئی زیادہ نقصان ہے جیسے ہمارے کھیت میں تنہ شیدک یا گردن ایسے بہت سارے روک جو لگ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا کہ کوراززن کا ہم اس سے پریوک کرتے ہیں تو اس سے کوئی فیدہ نہیں ہونے والا اس سے کوراززن سے کوئی فیدہ نہیں ملتا ہے بلکہ اس سے ہمارے دھان کی فصل میں بہت سے نقصان ہو جاتے ہیں کسان بھائیوں ہم آپ کو بس یہی صلاح دیں گے کہ آپ اپنی دھان کی فصل میں کوراززن کا پریوک نہ کریں اگر آپ حرف بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرجی پر ہم آپ کو یہی صلاح دیں گے کہ آپ اپنی دھان کی فصل میں کورازین کا پریوں گناہ کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیداوار پر فرق پڑے گا اچھی گروہت ہونے کی بجائے اچھی گروہت اس سے میں تو ہو جائے گا پر آپ کی پیداوار پر بہت زیادہ فرق پڑے گا اور اس کا آپ کو کوئی اچھا ریجلٹ نہیں ملے گا تو کسان بھائیوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری دان کی پسل اس میں ہم نے کسی بھی پرکار کیا کوئی بھی کورازین نام کی چیز کا پریوں گناہی کیا ہے کورازین ایک کیٹناسک دوا ہے آپ کم کیٹناسک چیزوں کا پریوں گ کر کے اورگینک کھیتی کی طرف بڑھیں تاکہ اچھی پیداوار لے سکیں تو کسان بھائیوں ہمیں یہی آپ سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ آپ کورازین کا پریوں گناہ کریں اگر جانکر یہ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے جرور دیجئے اور چینل پر ہمارے پہلی بار آئے ہیں نیچے لال رنگ کا سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس والی گھنٹی کو دبا لیجئے جسے کہ آنے والی کھیتی گھاریک ویڈیو آپ کو ملتی رہے دھنیواد